صرف تم ڈراما کے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھانے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی عبیر اور ہنان بیٹھے ہوتے ہیں ہوتل میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اسی دوران سارا کی کال آ جاتی ہے ہنان کے نمبر پہ عبیر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کال سارا کی آ رہی ہے ہنان سارا کی کال رسیب کرتا ہے جبکہ سارا آگے سے رو رہی ہوتی ہے اور ہنان کو بتاتی ہے کہ میری فیملی شادی کرنے جاری ہے میری پلیز تم اس شادی کو روک دو ہنان جیسے ہی سنتا ہے تو عبیر سے کہتا ہے میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں وہاں جانے لگا ہوں تم گھر چلی جاؤ عبیر واپس گھر آتی ہے تو نانو اس سے پوچھتی ہے تم اتنا جلدی واپس آ گئی جبکہ ہنان کہاں ہے عبیر نانو کو بتاتی ہے کہ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ وہاں چلا گیا ہے جبکہ میں جانتی ہوں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے سارا کی کال آئیے اور ہنان سارا سے ملنے کے لیے چلا گیا ہے تو دادی سن کر بھی حیران ہو جاتی ہے جیسے ہی ہنان سارا کے پاس پہنچتا ہے تو سارا کے تو رو رو کر برے حال ہوتے ہیں سارا ہنان کو دیکھتی ہے تو فورا ہی اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہ چھوڑ دو جبکہ عبیر کا کہتی ہے کہ تم چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کرو ہنان آپ دونوں طرف سے مجبور ہے عبیر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا اور سارا سے بھی بہت محبت کرتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھائیں گے کہ اب عبیر ہی دل دکھائے گی اور حمد کر کے ہنان سے کہے گی کہ تم سارا سے شادی کر لو جبکہ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں اور عبیر بہت ہی